انہوں نے جائے بھیم بنایا شیوہ بنایا اپنی آئیڈیولوجیک کو پرموٹ کرنے کے لئے 20 کروڑ 25 کروڑ 40 کروڑ خرچہ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کا دین برباد کرنے کے لئے 20 کروڑ خرچہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا دین محفوظ کرنے کے لئے 20 کروڑ کیوں نہیں خرچہ کر سکتے ہیں گھر میں بچے ہیں ڈیڈی تھکے ہوئے آئے ہیں ممی کچن میں کام کر رہی ہے بچہ کیا کر رہے بچہ کیا کر رہے بچہ ہوتے بھی ایک یا دو ہی ہیں تھوڑا تھوڑا دیر کھیل کے تھک جاتے ہیں چار پانچ ہوتے تو آپس میں گیم زیادہ کھیل بھی سکتے تھے کل میں نے بیان کیا لیکن وہ تو ہی نہیں تصوری نہیں ہے بچے کیا کر رہے موبائل پر لگے ہوئے ہے نا کیا دیکھ رہے نا ماں کو پتا ہے نا باپ کو پتا ہے اس نے سیریل میں کیا دیکھا آپ کو پتا ہے کارٹون میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیکھا آپ کی بچے نے کیا دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں جونی جونی یس پپا سانگ سنائے اپنے بچپن میں سنائے نا آپ جا کے یوٹیوب پہ ڈالیں جونی جونی یس پپا اس میں دو پپا اور دو مممہ آتے ہیں بچپن سے آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دو پپا اور دو مممہ ہونا it's okay بچپن سے ان کی تربیت کری جا رہی ہے میں پوری شیعہ قوم کو چیلنج کرتا ہوں اس ممبر سے بڑی بات کر رہا ہوں بالکل کانفیڈنس سے کر رہا ہوں کیا آپ کے پاس اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے نبی کی ایک کارٹون کی پوری ایک سیریز ہے کیا آپ کو اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے مولا علی علیہ السلام پر ایک تری ڈی ہائی کالٹی کارٹون آپ کے پاس موجود ہے کیا کبھی آپ کی نے سوچا کہ میرے بچوں کو حضرت فاطمہ زہرہ کے لیے کارٹون دکھانا چاہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے کروڑوں روپے کا آپ خانہ کھلاتے ہیں کروڑوں روپے کا کارٹون نہیں بنا سکتے ہیں اہل سنت نے غلام رسول بنایا بیس کروڑ خرچہ کیا کیونکہ پاگل تھوڑی نہ ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کچھ علماء آکے کہتے ہیں بچوں کو غلام رسول نہیں دکھائیں کنیز فاطمہ نہیں دکھائیں پاکستان سے بنا ہوا ہے خب نہیں دکھائیں تو کیا دکھائیں پیرنٹس آپ نے کیا بنایا ہے انہوں نے جائے بھیم بنایا شیوہ بنایا اپنی آئیڈیولوجی کو پرموٹ کرنے کے لیے بیس کروڑ پچیس کروڑ چالیس کروڑ خرچہ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں جو قوم کی ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ازانِ گرامی بیس سال شاید دس سال کے بعد ہم جاگیں گے جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کم سے کم دیر نسل ہماری اپنے ہاتھوں سے نکل چکی ہوگی معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہماری تعلیم سکھاؤ اس کے پہلے کے جو گمراہ قومیں ہیں وہ آکے ان کے ذہنوں پر اپنی باتوں کو غالب کر دیں وہ کارٹون دیکھ کے ان کے ذہنوں میں سب چیزیں غالب ہو گئی ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں آپ کی بات نہیں سنتے کیوں نہیں سنتے کیونکہ ہم نے ان کو غزہ نہیں دی جو غزہ ہمیں ان کو دینے کی ضرورت ہے بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے میڈیا کے لیے کام کرنا ہوگا ازانِ گرامی کب تک ہم کہیں گے نہیں ان کا میڈیا سٹرونگ ہے ہمارا میڈیا کمزور ہے سوپر مین کی نئی سیریز آ رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ بلیں گے بچوں کے سامنے یا لیڈیز کے سامنے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں لیکن ضروری ہے اہلِ بیت نمبر سے کرتے تھے اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں اس سوپر مین کی گرل فرینڈ نہیں ہے سیریز میں بوائی فرینڈ ہے یہ نئی سیریز آنے والی ہے آپ گوگل پہ جائیں یہ ریسرچ کریں خالی سرچ کریں کہ کتنے سیریلز اور کتنے کارٹونز ایسے ہیں جو بچپن سے بچوں کو رومینٹک سینز سکھاتے ہیں سو سے زیادہ سیریلز آپ کے سامنے ایسے آ جائیں گے سو سے زیادہ سینز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ جو آپ کا تین یا چار یا پانچ سال کا بچہ ہے اس کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں رومینس کرنا چاہیے اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے میں نے بتایا میڈیا موویز فلمز جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پاکیزہ زندگی پاکیزہ حیات جو نبی اور اہلِ بیت چاہتے تھے اس سے دور کرنا چاہتی ہیں مولانا کیا کرے کرنے کے لئے تو بہت چیزیں ہیں وہ بیان کرنے کے لئے یہ دس گھنٹے چاہیے لیکن ایک شورٹ میں آپ کو ایک چیز بیان کروں